حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عیس ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان للہ ان يتخذ من ولد سبحانه اذا کضو امرا فانما يقول له کن فيکون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا سُرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاقْطَلَفُ الْعَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَاكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرِ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمُ ذَلِكَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَم یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہے عیسیٰ ابن مریم ہے قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ یہ حق بات ہے جس کے اندہ میں لوگ شک کرتے ہیں اختلاف کرتے ہیں کل اس پر بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا یہودیوں نے نصارہ نے اور یہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جو قرآن پاک کی ان آیات کے اندہ میں ذکر کیا گیا یہودیوں نے نعوذ باللہ زینہ کی تحمد لگائی اور نصارہ نے ان کو بڑھایا تو اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا مان لیا یا پھر معبود بنایا تو مریم کو اللہ کو اور عیسیٰ کو تینوں کو معبود بنا دیا ماننے کے اوپر میں آئے تو اتنا مان لیا بڑا چڑھا کر کے اسلام کا اور سریعت محمدیہ کا ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا جس کے اندر میں یہ لوگ سکھ کرتے ہیں یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں اب نصارہ نے مان کر ان کو یا تو خدا مان لیا یا تو پھر خدا کا بیٹا مان لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا ان آیات کے اندر میں جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو بیٹے کی کیوں ضرورت ہے کسی بھی انسان کو بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے وہ یوں سوچتا ہے کہ میرا نسل اور میرا نسب نام آگے بڑھے گا میری نسل باقی رہے گی اور دوسرا یہ سوچتا ہے کہ بڑھا پے کی حالت کے اندر میں کمزوری کی حالت کے اندر میں میری مدد کرے گا ایسے وقت کے اندر میں کہ جب میں محنت نہیں کر سکتا کما نہیں سکتا تو یہ میرا بیٹا مجھے کام لگے گا اللہ تبارک و تعالی جب قادر مطلق ہے اور اپنی قدرت کا مظاہرہ اس نے بتا دیا بغیر مرد اور عورت کے بھی اللہ تعالی پیدا کر سکتا ہے بغیر عورت کے پیدا کر سکتا ہے بغیر مرد کی پیدا کر سکتا ہے یہ اس کی قدرت ہے اور اس کا نظام ہے کہ شریعت کے حکموں کے مطابق مرد اور عورت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالی اولاد کو پیدا فرماتے ہیں اور اللہ تعالی کی ذات قادر مطلق ہے ساری کائنات کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت چلتی ہے تو اللہ تعالی کیوں بنائے گا کسی کو بیٹا کیوں بنائے گا مَا کَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِدَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ مَا کَانَ لِلَّهِ اللہ تعالی کی یہ شان نہیں ہے اَنْ يَتَّخِدَ مِنْ وَلَدٍ کسی کو بیٹا بناوے اپنا بیٹا بناوے یہ اللہ کی شان نہیں ہے سبحانہو اللہ تعالی کی ذات پاک ہے اب اس سلسلے کے اندر میں آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالی کی بیٹے بنانے کا انکار کیا مَا کَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِدَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اللہ تعالی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بناوے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے نصارہ نے عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا اور مکہ کے مشرقین اور کفان نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیا مانا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سبحانہو اللہ تعالی کی ذات پاک ہے نہ تو اس کو بیٹوں کی ضرورت ہے اور نہ اس کو بیٹیوں کی ضرورت ہے مکہ کے مشرقین اور کفار اسلام نازل ہونے سے پہلے جب اسلام نازل ہو بھی چکا تھا جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو جب لڑکی کی خوشخبری اور بشارت سنائی جاتی تھی کہ تمہارے گھر کے اندر میں لڑکی پیدا ہوئی تو وہ مارے گھم کے گھسے کے اندر میں بھر آتا تھا اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا اور اپنے آپ کو چھپاتا ہوا پھرتا تھا قرآن کہتا ہے جب کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا وہ ہوا قضیم اور وہ قصے سے بھر جاتا تھا لوگوں سے وہ چھپتا تھا اس لڑکی کو ایسی ہی ذلتی کے ساتھ میں اس کو رکھیں پالے پوسے اور بڑا کریں یا تو پھر اس کو مٹی کے اندر میں دفن کر دیں زندہ گھاڑ دیں یہ ایم جاہلیت کے اندر میں یہ عربوں کی حالت تھی اب اللہ تبارک و تعالی کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں مانتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اپنے گھر پر لڑکی کی کوئی خوشخبری اور بشارت سناتا ہے تو مارے غصے کے بھر جاتے ہیں لڑکیوں کو زندہ زمین کے اندر میں دفن کر دیتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالی کے بیٹیاں مانتے ہیں قرآن کہتا ہے اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَ تِلْقَئِذًا قِسْمَةٌ ضِیزًا اَلَكُم الذَّكَرُ تمہارے لئے تو لڑکی وَلَهُ الْأُنثَ اور اللہ کے لئے لڑکیاں تِلْقَئِذًا قِسْمَةٌ ضِیزًا یہ بہت غلط قسمت ہے جس چیز کو اپنے لئے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کے لئے کیوں پسند کرتے ہو تو اس کا بھی اللہ تعالی نے جواب دیا کہ سبحانہو اللہ تعالی کی ذات پاک ہے عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے بیٹا مانا اللہ کا عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے اللہ کا بیٹا مانا فرشتوں کو مکہ کے مشرقین اور کفان نے اللہ کی بیٹیاں مانا سبحانہو اللہ تعالی کی ذات پاک ہے مَا کَانَ لِلَّهِ اَن يَتَّخِدَ مِنْ وَلَدٍ اللہ تعالی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے اولاد بناوے سبحانہو اللہ تعالی کی ذات پاک ہے اللہ تعالی کی ذات دائمی ہے عزلی ہے عبدی ہے مستقنی اور بینیاز ہے ساری چیزوں کے اوپر میں وہ قدرت رکھتی ہے ساری چیزوں کا وہ جاننے والا ہے اور زمانے کی حالات اس کے اوپر میں گزرتے نہیں ہیں کبھی نہ وہ بڑا تھا اور نہ بڑا ہوگا اور نہ کبھی وہ کمزر تھا اور نہ کمزر ہے نہ کمزر ہوگا سبحانہو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے اِذَا قَضَا اَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ اللہ کو بیٹے کی کیوں ضرورت پڑے گی جبکہ اللہ تعالی کی قدرت یہ ہے کہ اِذَا قَضَا اَمْرًا کسی بھی چیز کے لئے اللہ تعالی جب کرنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ اللہ تعالی اس کو فرماتے ہیں کُن ہو جا فَيَقُونُ تو وہ چیز ہو جاتی ہے یعنی جب اللہ تعالی کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ کسی چیز کو اگر وہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ چیز ہو جاوے تو اللہ تعالی کُن کہتا ہے اور کُن کہنے کے نتیجے کے اندر میں وہ چیز ہو جاتی ہے اس پر ایک علمِ بات علماء کرام نے لکھی ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالی کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے کسی بھی چیز کو اگر کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے صرف وہ کُن کہتا ہے کُن کا معنی ہو جا فَيَقُونُ تو وہ چیز ہو جاتی ہے اس پر علماء کرام نے لکھا ہے تو اللہ تعالی اس کا بھی محتاج ہوا کُن کہنے کا محتاج ہوا نہیں کسی بھی چیز کو اگر اللہ تعالی کرنا چاہتا ہے تو کُن کہتا ہے تو کُن کہنے کی بھی ضرورت پڑی اس پر علماء کرام نے لکھا کہ اللہ تعالی کُن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے یہ تو ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی سمجھاتے ہم کو بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے اگر تم صرف یوں کہو کہ ہو جا تو نہیں ہوگا مکان بنانا ہے کوئی آدمی یوں کہہ کہ ہو جا تو مکان نہیں بنے گا کھیتی باڑی کا کام کرنا ہے کہ ہو جا کھیتی باڑی تو کھیتی باڑی نہیں ہوگی دکان اور تجارت کرنا چاہے اور انسان یوں کہے کہ ہو جا تو دکان ہوتی نہیں ہے انسانی مزاز کے مطابق سب سے بڑھ کر چیز سب سے بلند چیز اقل سے اوپر اگر کوئی ہو سکتی تھی قدرت کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالی یوں کہے کہ ہو جا اور پھر ہو جاوے اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز ہو سکتی نہیں ہے انسانی مزاز کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی بھی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کن کہنے کی بھی محتاج نہیں ہے کن کہنے کی محتاج نہیں ہے یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے یہ آیتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کسی چیز کا کرنے کا جب اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے تو کن کہنے کا بھی اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے کہ کسی چیز کو اگر کرنا ہے اللہ کو تو وہ کن کہنے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے اس سے بڑھ کر دوسری جگہ کے اندر میں آتا ہے جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے یہاں پر ہے جب کسی کام کے کرنے کا اللہ تعالی فیصلہ کر دیتا ہے دوسری آیت کے اندر میں ہے جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کن کہتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے تب ہی ہم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے دوسری جو آیت ہے تو ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے اس پر علماء کرام نے لکھا کہ یہ بھی انسانوں کو سمجھانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اِذَا آرَادَ سَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ کُن فَيَقُونَ کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے اس پر علماء کرام نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرنے کا بھی محتاج نہیں ہے کن کہنے کا بھی محتاج نہیں اور ارادہ کرنے کا بھی محتاج نہیں آدمی کوئی چیز کرنا چاہے تو پہلے ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرنے کے بعد میں چونکہ یہ اسباب کا مقلب ہے پابند ہے اس چیز کے متعلق اسباب کو اختیار کرتا ہے تو ارادہ کرنے کے بعد میں آدمی آگے چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات نا تو کن کہنے کی محتاج ہے اور نا تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ارادہ کرنے کی محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالی کا علم ہاں ہے یہ علم ازلی ہے اورعلم آبدی ہے ازل اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس زمانے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں تھی کائنات میں سے ذرہ بھی نہیں تھا اللہ تعالی نے بھی پیدا نہیں کیا تھا اس زمانے کے اندر میں اللہ تعالی کی ذات موجود تھی اس زمانے کو ازل کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات ازلی ہے اور عبدی ہے عبدی کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات فنہ ہو جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی بھی ہے اور عبدی بھی ہے اللہ کا جو علم ہے یہ علم ازلی ہے اور علم عبدی ہے کرونوں سال پہلے کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا آج اللہ کو معلوم ہے کرونوں سال کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے تو اللہ کی ذات ازلی ہے عبدی ہے اللہ کی صفات جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب ازلی اور عبدی ہے ازل کا مطلب اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں تھی اور عبد کے اندر میں بھی آئندہ زمانے کے اندر میں بھی جب اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہوگی اللہ کی ذات موجود ہوگی تو یہ ایسی ذات ہے کہ جس کا علم ازلی اور عبدی جس کے ذات ازلی اور عبدی اور قادر مطلق کائنات میں کسی بھی چیز کو اگر وہ کرنا چاہے تو کن کہے اور ہو جاوے یا ارادہ کرے اور ہو جاوے یا کن کہنے کا بھی محتاج نہیں اور ارادہ کرنے کا بھی محتاج نہیں اس کو لڑکی کی کیا ضرورت ہے سبحانہو اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بناوے بچہ بناوے سبحانہو اللہ تعالیٰ کی ذات پاگ ہے اذا قضا امرن جب کسی چیز کے کرنے کا وہ فینسلہ کر دیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ تو وہ کہتا ہے لَهُ اس کو کن ہو جا فَيَقُونُ تو وہ چیز ہو جاتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمِ اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے فَاعْبُدُوْهُ اسی کے تمہیں عبادت کرو هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمِ یہ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ہیں ابھی اگلی والی آیت کے اوپر میں ایک بات عرض کرنا ہے اس سے پہلے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار ہے فَاعْبُدُوْهُ اسی کے تم عبادت کرو هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمِ یہ سیدھا راستہ ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اکھیری والی جو بات ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا تھا لوگوں نے کہا کہ فَاعَشَارَتْ إِلَيْهِ تو مریم نے جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا قَالُوا كَيْفَ نُقَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِيَّ ہم ایسے چھوٹے بچے سے جو گہوارے کے اندر میں ہو اس سے ہم کیسے بات کریں قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اس بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الْكِتَاب اللہ نے مجھے کتاب دی وَجْعَلَنِي نَبِيَّ اور اللہ نے مجھے نبی بنایا وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا اور مجھے بابرکت بنایا اَيْنَمَا كُنتُ جہاں کہیں بھی میں رہوں وَأَوْسَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تاقیدی حکم دیا نماز کا اور زکاة کا مَادُمْتُ حَيَّ جب تک کہ میں زندہ رہوں وَبَرَّنْ بِي وَالِدَتِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کا کرنے والا بنایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ تو زبردست بنایا سکت بنایا اور نہ بدبقت بنایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ يَأْمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّ اور سلام نازل ہو مجھ پر جب کہ میں پیدا کیا گیا اور جب میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات تھی بیس کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں اپنی طرف سے بیان فرمائی ذَلِكَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَم یہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُودُ یہ حق بات ہے جس کے اندر میں لوگ شک کرتے ہیں مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِدَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بناوے اللہ کی ذات پاک ہے اِذَا قَضَى عَمْرًا جو وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ تو وہ کہتا ہے کہ ہو جاتو وہ چیز ہو جاتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ بعض مفسیر نے لکھا کہ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے یعنی آگے سے جو بات چلی آ رہی تھی وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے جب وہ بات بیان کی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا پرودگار اور تمہارا پرودگار ہے فَعْبُدُوهُ لِهَادَ تُمْ اسی کی عبادت کرو ہادا سراطم مستقیم اور یہ سراط مستقیم ہیں سیدھا راستہ ہے بیس کی جو آیت تھی مَا کَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّقِدَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بناوے سبحانہو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ جب کسی چیز کے کرنے کا وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک اپنی قدرت کو استعمال نہیں فرمایا بڑی بڑی قوموں کو جنہوں نے نافرمانیاں کی اللہ کی اور اللہ کی رسولوں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان قوموں کو ہلاک اور برباد کر دیا لیکن کبھی بھی اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا استعمال نہیں فرمایا بڑی بڑی قومیں جو دنیا کے اندر میں گزری قومیں عاد ہے قومیں سمود ہے علماء کرام جو رہاں مفسر نے لکھا ہے کہ قوم عاد کے اندر میں بچہ تین سو سال کے اوپر میں بالک ہوتا تھا بچہ بالک ہوتا تھا تین سو سال کی عمر پر بچہ بالک ہوتا تھا اب یوں اندازہ لگاؤ کہ آج کل ہماری عمریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمارو عمتی ما بین ستین الہ سبعین کہ میری عمت کی عمریں جو ہیں ساٹھ سے لے کر ستر کے درمیان کے اندر میں عمریں ہیں اور آج کل جو بچے بالک ہوتے ہیں تو پندرہ سال کی عمر کے اوپر میں بالک ہوتے ہیں ساٹھ سال کی عمر گین ہے اور پندرہ سال کے اوپر میں بالک ہوں تو یوں سمجھو کہ عمر کا چوتھا حصہ پندرہ سال جو ہے وہ ساٹھ کی مقابلے میں چوتھا حصہ ہے تو بچہ چوتھے حصے کی عمر کے اوپر میں جب پہنچتا ہے تب وہ بالک ہوتا ہے ہمارے یہاں اور ان کے یہاں تین سو سال کی عمر کے اوپر میں بچہ بالک ہوتا تھا اور یہ چوتھا ہی عمر ہوئی تو تین سو کو اگر چار کے اندر میں ضرب دیں گے گناہ کار کریں گے تو بارہ سو سال کی عمر ہو جائے گی اور یہی تفسیر کی کتابوں کے اندر میں آتا ہے کہ ان کے عمریں بارہ سو پندرہ سو سال کی ان کی عمریں ہوتی تھی اور پہاڑوں کے اندر میں کوریت کوریت کر کے کوریت کر کے جو ہے مکان بناتے تھے دو سو دو سو تین سو تین سو سال مکان بنانے کے اندر میں لگ جاتے تھے اور میں عام طور پر ایسی جگہ کے اوپر میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کا بچہ ہو دھائی سو سال کا یا پونے تین سو سال کا بچہ ہو اور کوئی منگنی لے کر کے جاوے اپنی لڑکی کی کہ تمہارے لڑکی کے ساتھ میں میں اپنی لڑکی کا نکاح اور شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ کیا کہے گا کہ میرا بچہ تو ابھی چھوٹا ہے نابالگ ہے وہ نے تین سو سال کا بچہ نابالگ چھوٹا سا ہے تین سو سال کی عمر کے اوپر میں وہ لوگ بالگ ہوتے تھے قد و قامت کے اعتبار سے یہ سورِ القاریہ کے اندر میں ہے الحقہ کے اندر میں بھی ہے الحقہ میں ہے کہ لمبے لمبے خضور کے تنوں کی طرح وہ ہوتے تھے ان قوموں کو ہلاق اور برباد کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیہ نے اپنی قدرت کو استعمال نہیں کیا مخلوق کیا چیز ہے خالی کے کائنات ہیں اور وہ مخلوق کا مالک ہے اپنی قدرت کو کیوں استعمال کرے گا اس لئے علماء اکیرم نے لکھا کہ نافرمان قوموں کو ہلاق اور برباد کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیہ نے ان چیزوں کو استعمال فرمایا جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت چلتی ہے قدرت کو استعمال نہیں کیا ان چیزوں کو استعمال کیا کہ جن پر اللہ کی قدرت چلتی ہے اب دیکھیں قوم عاد ہے قوم عاد کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا تھا وَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُ بِرِحِنْ سَرْسَرِنْ قوم عاد کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا تھا اور یہ ہوا ان کو اڑا کر کے لے جاتی تھی آسمان کے اوپر میں اور ایک دوسرے کے ساروں کو یہ ہوا جو ہے ٹکراتی تھی اور ان کی کھوپڑیاں پھوٹی تھی اور پھوٹ کر کے وہ زمین کے اوپر میں گرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ لمبے درکتوں خجور کے اور زمین کے اوپر میں گیرے پڑے ہو اس طریقے سے یہ قوم عاد کے لوگ زمین کے اوپر میں گرتے تھے حقہ سے مراد ثابت کرنے والی اس سے مراد قیامت ہے قیامت ثابت کرنے والی ملحاکتو کیا ہے ثابت کرنے والی اور قیامت وما ادراک ملحاکتو اور تم نے کیا جان رکھا ہے کہ حقہ اور قیامت کیا ہے قذبت ثمود وعادم بالقاریہ قوم ثمود نے اور قوم عاد نے اس اخار کر پھینکنے والی یعنی قیامت کا انکار کیا اور تقدیب کیا اور جھٹلایا قیامت کو فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُحْلِكُ بِالتَّاغِيَةِ بہرحال قوم ثمود کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا ایک چیخ کے ذریعہ سے وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُ بِرِيْحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةِ قوم عاد کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا ایک ایسی ہوا کی ذریعہ سے جو تیز اور تنگ اور سکت تھی فرشتے نے آکر کے چیخ ماری اور قوم سمود جو نافرمان تھے وہ ہلاک اور برباد ہو گئے تو فرشتہ یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے فرشتے پر اللہ تعالی کی قدرت چلتی ہے قوم عاد کو اللہ تعالی نے ہلاک کیا ہوا کے توفان کے ذریعہ سے سَقْخَ رَحَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِمْ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامِ اللہ تعالی نے ان پر ہواوں کو مسلط کر دیا سات رات اور آٹھ دن تک حسوماً فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا قَأَنَّهُمْ عَاجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَا ان کو ایسا ہلاک کیا گیا کہ گویا آپ یوں دیکھیں گے کہ وہ زمین کے اوپر میں پچھار دیئے گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ خضور کے تنے کھوکھلے تنے ہیں خضور کا درک تا لمبا سا ہو اور اندر سے کھوکھلا ہو اس طریقے سے اللہ تعالی نے ان کو ہلاک اور برباد کیا تو کہیں اللہ تعالی نے قوم عاد کو اللہ تعالی نے ہوا کے ذریعہ سے ہلاک کیا قوم سمود کو فرشتے کے چیت کے ذریعہ سے فیرون اور موسیٰ علیہ السلام کے جو نافرمان تھے قوم ان کو اللہ تعالی نے پانی کے ذریعہ سے ہلاک کیا بہرِ کلزوم کے اندر میں ڈوب گیا فیرون بھی ڈوبا اور اس کے جو ماننے والے تھے وہ بھی ڈوبے قارون تھا اس کو زمین کے اندر میں دشا دیا تو قارون کو ختم کرنے کے لئے اللہ نے زمین کو استعمال کیا فیرون کو اور اس کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے لئے پانی کو استعمال کیا کسی کو ختم کرنے کے لئے ہوا کو استعمال کیا تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت یہ الگ چیز ہے اور جن چیزوں پر اللہ تعالی کی قدرت چلتی ہے وہ چیز الگ ہے تو آج تک اللہ تبارک و تعالی نے نافرمان قوموں کو ہلاک اور برباد کرنے کے لئے اپنی قدرت کو استعمال نہیں فرمایا ان چیزوں کو استعمال فرمایا جن پر اللہ تعالی کی قدرت چلتی ہے تو اللہ تعالی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بچہ مان لے سبحانہو اللہ تعالی کی ذات پاک ہے اذا قضا امرن جب کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ اور بے شک اللہ تعالی میرا پروڑگار ہے اور تمہارا پروڑگار ہے فَاعْبُدُوْ لِهَادَا تم اسی کے عبادت کرو ہادا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہ سیدھا راستہ ہے فَاقْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ جماعتوں نے اقتلاب کیا ان کے درمیان کے اندر میں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کی والدہ مریم کی پیدائش مریم کی تعلیم تربیت اور عیسیٰ کی تربیت وغیرہ آپ کے سامنے مقتصر انداز کے اندر میں آگئی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذَلِكِ عِيسَ بْنُمَرِ یہ ہم نے جو تمہارے سامنے بیان کیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے لیکن بہت سی جماعتوں نے ان کے بارے کے اندر میں آپس میں اقتلاب کیا یہودیوں نے اقتلاب کیا نصارہ نے اقتلاب کیا مسلمانوں نے اقتلاب کیا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْحَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ہلاکت ہے کافیروں کے لئے اللَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافیروں کے لئے فَوَيْلٌ ہلاکت ہے وَيْلٌ کا معنی ایک تو ہلاکت کا آتا ہے اور وَيْلٌ کا ایک معنی یہ ہے کہ جہنم کے اندر میں ایک وادی ہے ایک گھاٹی ہے اور اس کے اندر میں ایسے دردناک عذاب ہیں کہ جہنم خود اس وادی سے اور اس گھاٹی سے روزانہ پناہ مانگتی ہے یہ چالیس مطبع روزانہ جہنم اس وادی سے اور گھاٹی سے پناہ مانگتی ہے جس کا نام ہے وَيْلٌ تیسرے آخیری پارے کے اندر میں بھی ہے وَيْلٌ لِكُلِّهُمَزَتِلْ لُوْمَزَةِ وَيْلٌ 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 کا معنی حلاکت فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافرین کے لئے حلاکت اور بربادی ہے مِن مَسْحَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ بڑے دین کے مساہدہ کے وقت میں مَسْحَد مساہدہ يَوْمٍ عظِيمٍ بڑا دین علماء اکرام نے لکھا ہے کہ يَوْمِ عَظِيمٍ اور اس کا مساہدہ بڑا دین اور بڑے دین کو دیکھنا اس سے مراد علماء اکرام نے لکھا ہے کہ قیامت ہے یہ جو کافرین ہیں دنیا کے اندر میں کہیں اقتلاب کرتے ہیں کہیں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کہیں عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور کہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں کہیں کفر کرتے ہیں کہیں شرک کرتے ہیں کہیں اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں کہیں اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں دنیا کے اندر میں تو جب یہ بڑا دین دیکھیں گے یعنی قیامت کا دین جب دیکھیں گے تو ان کافروں کے لئے بڑی ہلاکت کا دین ہوگا اور بڑی بربادی کا دین ہوگا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُ ہلاکت ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا مِن مَشْحَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ بڑے دین کے مشاہدہ کی وقت کے اندر میں اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ قیامت کا دین جب آئے گا اور مشاہدہ قیامت کے دین جب ہوگا دیکھیں گے تو بہت بہترین انداز کے اندر میں سنیں گے اَسْمِعْ بِهِمْ کیا بہترین انداز کے اندر میں سنیں گے وَأَبْصِرْ اور کیا بہترین طور پر دیکھیں گے يَوْمَ يَعْتُونَنَا جس وقت میں قیامت کے دن یہ کافرین اور مشرقین ہمارے پاس میں آئیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافرین اور مشرقین دنیا کے اندر میں سنتے نہیں ہیں نہ اللہ کی سنیں اور نہ اللہ کے رسول کی اور نہ اللہ کی کتاب کی اور نہ اللہ والوں کی سنیں نہیں دنیا کے اندر میں جب آخرت کے اندر میں جائیں گے تو بہت بہترین انداز کے اندر میں اچھی طریقے سے دھیان سے سنیں گے اور دھیان سے دیکھیں گے لیکن اس وقت کے اندر میں کیا فائدہ ہوگا اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَعْتُونَنَا یہ کافرین اور مشرقین قیامت کے دن جب ہمارے سامنے آئیں گے تو بہت دھیان سے سنیں گے اور بہت گوھر اور فکر سے دیکھیں گے لیکن قیامت کے دن کا دیکھنا اور قیامت کے دن کا سننا یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا لیکن الظالمون الْيَوْمَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ لیکن ظلم کرنے والے آج کھلی ہوئی گمراہی کے اندر میں موجود ہیں یہ کفار اور مشرقین یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرنے کے اندر میں اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمُ نَعْضِيمُ قرآن کہتا ہے کہ یہ شرک جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ میں یا اللہ کی صفات کے ساتھ میں کسی کو سرک ٹھیرانا یہ ظلم ہے اور ظالمین لیکن الظالمون الْيَوْمَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ ظالمین جو لوگ ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر میں ہیں مرنے کے بعد عالمِ برزق کے اندر میں بھی انسان کے سامنے جب بات ظاہر ہو جائے گی اس وقت بھی وہ رب کا اعتراب کرے گا اقرار کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا میں واپس جانے کے لئے دعائیں مانگے گا تمنا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب دنیا میں واپس جانا نہیں ہے اسی طریقے سے میدانِ حشرہ کے اندر میں ابھی واپسی کے لئے دعا مانگے گا یہاں تک کہ جب جہنم میں چلا جائے گا تو جہنم میں جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اور رب ہونے کا اقرار کرے گا اور اپنے ماننے والوں اور جن کی پیروی کی تھی ان پر لانتان کرے گا اور دنیا کے اندر میں واپس آنے کی تمنا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میدانِ حشرہ میں یا عالمِ برزق میں یعنی قبر کے اندر میں اور ظاہر کے اوپر میں پردہ پڑ جانے کے بعد اور باطن کے اوپر میں جو آج پردہ پڑا ہوا ہے اس سے پردہ ہٹ جانے کے بعد ہر قصو ناکس کی سمجھ میں آ جائے گا لیکن وہاں کا سمجھ میں آنا اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں سمجھ لے اور آج ہی تیاری کر لے تو اس کو فائدہ دے گا اسمع بہم و ابصر کیا ہی بہترین سنے گا کیا ہی بہترین دیکھے گا یوم یا توننا اس دن جبکہ قائمت کے دن ہمارے پاس میں آئے گا لیکن الظالمون اليوم فی ظلال مبین لیکن یہ ظالمین آج کھلی ہوئی گمراہی کے اندر میں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اور ابھی ایک دو دن پہلے ہم نے ایک مصر عالم کے حوالے سے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت سور مریم کے اخیر کے اندر میں یہ بیان فرمایا ہے یہ سور مریم کے اندر میں نصیحت ہے ایمان والوں کے لئے بھی نصیحت ہے اور کافرین اور مشرقین کے لئے بھی نصیحت ہے تو اس کے اندر میں نصیحت ایمان والوں کے لئے بھی ہے کافرین کے لئے بھی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَأَنْدِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَأَنْدِرْهُمْ اور ان کو ڈراؤ یہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں وَأَنْدِرْهُمْ لوگوں کو ڈراؤ ایسی آیات کا اکثر حضرت مولانا عمر سب پالن پوری رحمت اللہ علیہ سمجھانے کا ترجمہ کیا کرتے تھے نظیراً ڈرانے والا بشیراً خسخبری سنانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیفت کے اندر میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظیر ڈرانے والا بشیر خسخبری سنانے والا بنا کر کے بیجا اس کا ترجمہ حضرت مولانا عمر سب پالن پوری رحمت اللہ علیہ سمجھانے والے کا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے والا بنا کر کے بیجا نظیراً ڈرانے والا بشیراً خسخبری سنانے والا دو آدمیوں کے درمیان میں یا دو خاندان کے درمیان میں دو گھر والوں کے درمیان میں اگر اقتلاف جگڑا وغیرہ ہوتا ہے تو بیچ کے اندر میں کچھ لوگ صلح کرنے والے ہوتے ہیں کبھی بھیجا جاتا ہے یا خود سے صلح کرنے کے لئے جاتے ہیں تو یہ جو بیس والے جو صلح کرنے والے ہوتے ہیں پہلے نرمی سے بات کرتے ہیں سمجھاتے ہیں اگر اس کے اوپر میں سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر یہ ڈاراتے ہیں کہ دیکھو پھر ہم بھی تمہاری مخالفت کریں گے اور ہم بھی تمہاری مخالف بن جائیں گے تو سمجھانا مقصود ہوتا ہے خوشکبری سنانے والا اور ڈارانے والا بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بھیجا تو فرماتے ہیں مولانا عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے والا بنا کر کے بھیجا سمجھاتے ہیں وَأَنْدِرْهُمْ ان کو سمجھاؤ مکہ کے مشرقین اور کفار کو سمجھاؤ يَوْمَ الْحَسْرَتِ حسرت کے دن اِذْ قُذِيَ الْأَمْرُ جب فیانسلہ کیا جائے گا وَهُمْ فِي غَفْلَتِنْ جبکہ وہ غفلت کے اندر میں ہوں گے وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور پھر وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک ہے حسرت اور ایک ہے ندامت ندامت میں اور حسرت کے اندر میں فرق ہے زمانے ماضی کے اندر میں یعنی گزستہ زمانے کے اندر میں کوئی چیز کرنا چاہیے تھی لیکن نہیں کر پائے نہیں کر سکے تو اس کی ندامت ہوتی ہے اور کوئی چیز ایسی ہو گئی کہ جس کی کوئی تلافی ہی نہ ہو ندامت کے اندر میں تلافی ہو سکتی ہے اور حسرت کے اندر میں اگر کوئی آخری امتحان ہے تیسری مرتبہ کا چوتھی مرتبہ کا یا پانچویں مرتبہ کا کہ یہ لاشت پریکسہ لاشت ایک جام ہے اگر اس کے اندر میں فیل ہو گئے تب دوبارہ تم کو چانس نہیں دیا جائے گا اس میں بھی فیل ہوا اب پھر جو افسوس اور ندامت ہوتی ہے اس ندامت کو حسرت کہا جاتا ہے تو گویا ندامت اس ندامت کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر میں تلافی ہو سکتی اور حسرت اس ندامت کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر میں اب آئندہ تلافی نہیں ہو سکتی آدمی دنیا کے اندر میں اگر کچھ کر لیتا تو آخرت کے اندر میں اس کو ندامت کی ضرورت نہ پڑتی حسرت کی ضرورت نہ پڑتی حضرت شیخ نے بھی فضائل عامال کے اندر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جنتیوں کو بھی ندامت ہوگی جہنمیوں کو تو ندامت ہوگی جنتیوں کو بھی ندامت ہوگی جہنمیوں کو ندامت اس لئے ہوگی کہ دنیا کے اندر میں ایمان نہیں لائے اللہ کو اور اللہ کی رسول کو نہیں مانا اور نیک عامال نہیں کیے تو اس پر ندامت ہوگی کہ جہنم میں چلے گئے اور جنتیوں کو بھی جنت میں جانے کے بعد ندامت ہوگی کہ کاش کے دنیا کے اندر میں اور زیادہ عامال کرتے اور جس کی وجہ سے اور بڑیاں کی سم کی اونچے درجے کی جنت ملتی اس لئے حضرت شک نے بھی فضائل عامال کے اندر میں ایک روایت نکل کی ہے کہ جو گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر جو گزر جاتی ہے یہ آدمی جنت کے اندر میں جانے کے بعد میں بھی اس کے اوپر میں ندامت کرے گا تو اندرہم یوم الحسرتی ان کو ڈراؤ ان کو سمجھاؤ حسرت کے دن حسرت کے دن سے مراد یہاں پر قائمت کا دن ہے اور ادھ قضیل امرو جبکہ حکم کا فیصلہ کیا جائے گا علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنتی جنت کے اندر میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم کے اندر میں چلے جائیں گے اور موت کو دنبے کی شکل کے اندر میں میٹے کی شکل کے اندر میں موت کو لایا جائے گا اور جنتی اور جہنمیوں کے سامنے اس کو رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا یہ دنبے کی شکل میں موت ہوگی اس کو پوچھے گا جنتیوں سے پوچھے گا کہ پہسانتے ہو یہ کیا ہے تو جنتی کہیں گے کہ یہ موت ہے جہنمیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے تو جہنمیوں سے بھی کہیں گے کہ یہ موت ہے دنبے کی شکل کے اندر میں لائے جائے گا اور اس کے بعد اس موت کو زباہ کر دیا جائے گا یعنی یوں سمجھو کہ موت کو موت آ جائے گی دنبے کی شکل کے اندر میں موت کو لائے جائے گا جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے اس کو زباہ کر دیا جائے گا تفسیر ابن کفیر کے اندر میں لکھا ہے کہ اس دنبے کی شکل کا میٹے کی شکل کا موت کو جب موت دی جائے گی تو اس وقت کے اندر میں جنتی لوگ اتنے خوش ہوں گے اتنے خوش ہوں گے اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوئی ہوتی تو جنتی لوگ مر جاتے مارے مارے خوشی کے جو ہیں جنتی لوگ مر جاتے اتنے خوشی ہوگی جنتیوں کو اور جہنمی لوگ ان کو اتنی ندامت اور اتنی حسرت ہوگی کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوئی ہوتی تو اس وقت کے اندر میں سارے جہنمی لوگ مر جاتے یہ ہے مراد یہاں پر وَأَنْدِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَتِ اِذْ قُذِيَ الْأَمْرُ اور ڈراؤ تم ان کو حسرت کے دن سے جبکہ معاملہ اور حکم کا فیصلہ کیا جائے گا یعنی قائمت کے دن وَهُمْ فِي غَفْلَتِن حالکہ وہ حالانکہ وہ غفلت کے اندر میں ہوں گے وَهُمْ لَا يُؤْمِنُون اور دنیا کے اندر میں وہ اللہ پر اللہ کی رسول پر اللہ کی کتابوں پر آخرت کے دن پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یہ لوگ ایمان لاتے نہیں تھے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ ہم ہی زمین کے وعارس ہیں اور ہم ہی زمین کے مالک ہیں وَمَنْ عَلَيْهَا اور جو بھی زمین کے اوپر میں ہیں ان تمام چیزوں کے ہم مالک ہیں وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف ان تمام لوگوں کو واپس لوٹایا جائے گا یہ تو سب جانتے ہیں کہ آدمی زندگی کے اندر میں جو بھی محنت کرتا ہے کماتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کر کے آخرت میں جاتا نہیں ہے یہیں سب کچھ چھوڑ کر کے جاتا ہے استہزار کے لئے اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے آخر کے اندر میں بیان فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ جو کدف زمین کے اوپر میں ہیں اس کے مالک ہم ہیں اور جو زمین پر ہے اس کے بھی مالک ہم ہیں اور ان تمام کو ہماری طرف واپس لوٹ کر کے آنا ہے یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ پھر مریم علیہ السلام کی یہاں بچے کی پیدائیس کا قصہ اور پھر حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائیس کا قصہ یہ سارا قصہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سورہ مریم کے دو رکود تک کے اندر میں ختم فرمایا اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی عبراہم علیہ السلام کا قصہ ذکرہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيم کتاب کے اندر میں عِبْرَاهِيم علیہ السلام کے قصے کو ذکر کروں آئندہ کل انشاء اللہ عرض کیا جائے گا